بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویگ انجننگ ڈیزائننگ انفرامش کے پیر فرام سو آج یہ کہ آپ کے لیے میں بہت یوسفل لپس کمال لے کر آئے ہوں جس کے ذریعے کہ آپ اپنا کوئی بھی ڈیٹا ایکس وائی زیڈ کوئی نیٹس ڈیٹا این ایسل کا ڈیٹا کوئی بھی ڈیٹا آپ کسی بھی ان جگہ کے ان پوائنٹس کا آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کی نوٹ پیڈ کی فیل کے اندر سارا کنوٹ ہو جائے گا اس میں آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پاس یہ ایک آہ سوسائٹی کا پلان ہے دوسرے نمبر کے اوپر یہ ایک فوٹنگ پلان ہے فوٹنگ وغیرہ کوارنیٹس آپ نے کیسے ایمپورٹ کرنے اسی طریقے سے کوئی کراس سیکشن کے آپ نے اس کے این ایسل اور آئی فارل ڈیٹا وغیرہ آپ نے کنوٹ کرنا ہے شیفٹ کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اور کوئی آپ کے پاس alignment ہے جس کے اندر ٹری ڈی پوائنٹس آپ کے پاس ہیں ٹری ڈی alignment لگی ہوئی ہے ایکس وائی زیادہ لیٹا تو اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے تو یہ بہت یوسفل پروگام ہے گا اس کا لپس کمانڈ کے جو میں لنک ڈسکرپشن کے اندر رہا دوں گا آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا اور میرے ویڈیو کو آپ نے لیک ضرور کرنا ہے تو آپ نے ادھر سے اے پی ٹائپ کرنا ہے آٹو لوڈ میں آ جائیں گے آپ کمانڈ والے آپشن کے اندر ادھر سے آپ نے کونٹریکٹس یہ بریفکیس کو کلک کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ امر پاس ایکس پی کے نام سے لپس لوڈ ہوئی ہوئی ہے میں دیسے دوبار لوڈ کر رہا کہ بتاتا ہوں آپ نے ادھر سے ایڈ والے بیٹن کو کلک کر لینا ہے اور جیدر آپ کو پاس یہ لپس کمانڈ برے بند کر کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے جو انساء پلان کے ساتھ آپ اس کو کمانڈ کو لین کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے آپنے کو اپنے کرنا طوال آف کر دینا ہیں آف کرنا کے بعد اپنے دور سے میو کورو پر آنا ہے اور در سے میں یہ کوارڈنیٹس دوبارہ یہ видим میں در سے اوپن کر لیتا ہوں آپ کو اatu سامنے ادھر آیا جائے گا कر آپ کے لوڈ کیے اس کو آپ نے آئے کرنا ہے لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپากیس کو لوڈ کر لینا ہے لوڈ کرنے کے بعد آپ کے جتنے میں آپ کی دوبارہ اوپن ہوئیں گی اس کے اندر یہ آپ کی کمانڈ اس سے لوڈ ہو جائے گی تو آپ اس میں سے کوئی بھی ڈیٹا آپ کرنا چاہتے ہیں جو ایکسپورٹ ڈیٹا وغیرہ تو آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک ٹری ڈی کی لائنز لگی ہوئی ہے ایک پلان ہے پورا اور بہت زیادہ اس کے اندر لائنز ہے بہت بہت بڑا پلان ہے میرے پاس یہ اٹھارہ کلومیٹر کا پروگرام پلان ہے اور اس کے اندر بہت سارا ہے اس کے کوارڈنیٹس وغیرہ ہیں اگر یہ پلان ہے اس کے آپ نے کوارڈنیٹس وغیرہ کرنے لوڈ کرنے تو آپ نے کیسے کرنے آپ نے اس پلان کو اوپن کر لینا اوپن کرنے کے بعد آپ نے کمانڈ بار میں ای ایکس پی کرنا کیا آپ کو سامنے کمانڈ آ جائے گی آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ نیچے سیلیکٹ ہے پولی لائن آپ نے کوئی بھی پولی لائن آپ جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینٹر لائن کی ہے تو آپ نے اس کو سینٹر لائن کے حساب سے کر لینا اوپر جو انسی لیئر بنی ہوگی اس کو بھی کرے گا تو آپ میں سینٹر لائن کو کلک کرتا ہوں یہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس کو کدھر رکھنا تو ایکس وائی زیڈ ڈیٹا یہ ڈرائنگ کا نام میرے پاس ہا رہا ہے اور ادھر سے آپ اس کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کا نام کوئی بھی رکھ سکتے ہیں سینٹر لائن کوارڈنیٹس آپ دیکھیں اس کے ادھر سے آپ نے اس کو سیف کر دینا بس آپ کے ڈرائنگ ادھر سیف ہو گئی ہے ادھر سیل کوارڈنیٹس کے نام پہ یہ سیف ہوئی ہے آپ اس کو اوپن کریں گا تو ادھر آپ کے پاس ایکس وائی اور زیڈ آ جائے گا اوپر آپ کے پاس جو لیئر کا نام چار رہا گا وہ بھی ادھر آ جائے گا تو یہ کوارڈنیٹس سارے آپ کے پاس اس طرح آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اوپر آتے ہیں اور دوسرے یہ کوارڈنیٹ لیفٹ اور رائٹ سائیڈ والے بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دوسرے ای ایکس بھی ٹائپ کرتے ہیں اور سیدھا آپ نے اس لینڈ کو کلک کر دینا یہ تھری ڈی پولی لینڈ لگی ہوئی ہے تو یہ تھری ڈی کے تینوں کوارڈنیٹس میرے پاس آرہے ہیں تو یہ میرے پاس ہے تو اسی طریقے سے ہی ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ادھر یہ نیچے میرے پاس یہ رائٹ آف سیٹ کے نام سے یہ فائل آگئی ہے تو یہ میرے پاس رائٹ آف سیٹ کے سارے کوارڈنیٹس آگئی ہیں اسی طریقے سے آپ نے ادھر دوبارہ آ جانا ہے اور یہ لیٹ سائٹ کوارڈنیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ای ایکس پی آپ ٹائپ کر کے ادھر سے آپ کلک کر کے اور جسٹ ادھر سے نام اس کا ریپلیس کر دیں میں لیٹ سائٹ لس کر دیتا ہوں لس کرنے کے پاس سیف کر کے ادھر میں اپنے فولٹر کے اوپر آتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے لس کے اوپر آ گیا تو یہ پورا ڈیٹا میرے پاس اے ون کلک کے اندر آ گیا تو یہ بہت زیادہ ڈیٹا ہے گا یہ جتنے بہت زیادہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا ہے یہ سارا ون کلک کے اندر آپ کا ادھر نوٹ پیڈ کی فائل کے اندر یہ سیف ہو جائے گا اس کے بعد یہ تو آپ کو پاس تھری ڈی پوائنٹ تھے تھری ڈی کی لین لگی ہوئی تھی ساری اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ لائنز کے اوپر کام کرے گا پوائنٹ کو اوپر کام نہیں کرے گی لپس تو آپ کو پاس جو بھی لائن ہوئے گی تھری ڈی کی لائنز ہے ایکس وائی زیڈ ہے وہ آپ اس کو اگر پوائنٹ سے لگے ہوئے ہیں تو آپ اس کو پر لائن لگا کے بھی ان کوارڈنیٹس کو امپورٹ کرا سکتے ہیں اگر سیکنڈ نمبر کو پر یہ دیکھ رہا ہے کہ ادھر آپ کے پاس یہ پلان جا رہا ہے ہمارا ادھر سے آپ نے کسی بھی کہ کرنے ایکسپورٹ آپ نے کیسے کرنے اس کو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مار پاس پوری لائنمنٹ لگی ہوئے اس کی ایڈیز وغیرہ آپ نے بنا دینی ہے ایڈیز آپ نے کیسے بنانے کیلئے آپ نے سب سے پہلے میجر کی کمانڈ لینی ہے ایم ایم میزر یہ میجر کی کمانڈ آ جائے گی آپ نے اس کو ایم ای ٹائپ کرنا ہے تو ادھر سے آپ نے اس پوائنٹ کو جو اس کو آپ نے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ specify length of segment آپ کتنے کتنے میٹر کے اوپر آپ یہ points کو لگانا لگانا چاہتے ہیں آپ ادھر 50 میٹر کے لگانا چاہتے ہیں 50 میٹر کے لگا دیں 100 کے لگانا چاہتے ہیں تو 100 کے لگا دیں یہ 10 میٹر کے جتنے بھی تو میں در سے اسی طریقے سے اس کو 100 کا point لگاتا ہوں ادھر سے اپنے format کو پر آ جانا ہے اور point style آپ نے در سے click کر دینا اور آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس ادھر 100 میٹر کے اوپر یہ لین ساری لگ گئی ہے اسی طریقے سے آپ دوبارہ میں command لیتا ہوں اور اس میں major کرتا ہوں اور اس لین کو دوبارہ select کروں گا اور select کرنے کے بعد میں ادھر offset دیتا ہوں ٹین ٹین میٹر کے تو ٹین میٹر کے میں offset دوں گا پلان کو بڑا کار دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے ٹین ٹین میٹر کے اوپر یہ سارے points ہمارے coordinates ادھر آگئے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو آپ نے آری کر دینا ہے تھوڑا سا اس شارٹ کر دینا اور اس سے آپ نے پی لین کی command لے لینی ہے کوئی بھی پی لین کی command آپ لے لیں ادھر سے ادھر سے ان points اوپر ایک لین لگا دینی ہے اسی طریقے سے تو آپ نے یہ land poly land کی شکلوں میں لگانی ہے اور جتنے points آپ کے جس distance پر آپ کو required ہیں آپ نے major کی command لے کے اور اس پر یہ points لگا دینے اور اس کے بعد آپ نے اس پر poly land لگا دینی ہے آپ نے میرے چینل کو اگر subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ ضرور subscribe کر دیجئے میری ویڈیو کو آپ نے legs ضرور کرنا تو آپ نے points کو بالکل end تک لگا دیں تو آپ یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ادھر یہ land لگا دی ہے تو پوری land آگئی اور points ادھر بن گئے ہیں تو آپ نے ادھر سے exp command کو آپ نے لگانا ہے اور ادھر سے آپ نے ادھر آ جانا ہے اور یہ جو yellow land ہم نے لگائی ہے آپ نے اس land کو آپ نے select کرنا ہے select کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے نام آپ دوئے ہو بھی دینا چاہتے ہیں آپ اس کا center line کے coordinates یہ plan کے میں ساتھ کر دیتا ہوں کیونکہ center line ہمارے پاس پہلے لگا ہوا تو میں کر کے اس کو save کرتا ہوں اور ادھر آپ ادھر سے file کو پر آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے سی ال coordinates plan کے اوپر یہ سارا xy points جتنے جتنے ہمارے پاس ادھر لگے تھے پینٹر میٹر پر وہ سارے ادھر export ہو کے اور ادھر آگئے ہیں اسی طریقے سے آپ ادھر سے اس plan کے اوپر جون سے بھی آپ ادھر سے اس کو کرنا چاہتے ہیں یہ یہ land کا plan ہے ادھر سے آپ کوئی بھی plan کوئی qué area آپ کرنا چاہتے ہیں اپ اوپ یہ دیکھئے پاولی لینل لے dernier ہے پولی لینل ادھر آپ سے پاس اگر لگے ہوئی ہوا ہے تو ٹھیک اگر धر دیکھیں آپ لگے ہوئی ہے ادھر سے آپ اس کو دوبارہ polyland اگر آپ منٹری بنانا چاہتے ہیں یہ plots آپ کے ہیں تو آپ نے ادھر سے جو جو где plots کے اوپر آپ ادھر سے اس کا полلینل لگاتے جائیں گے انہیں یا انہی پوائنٹز کے اوپر یہ آپ کی لیند ادھر سے لگتی جائے گی ساری کساری جس طریقے سے یہ پوائنٹز لگیے ہوں گے آپ اس کو پر اس کے نمبرنگ وغیرہ لگا سکتے ہیں یا آپ جس طریقے سے بھی آپ اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو بوندری بنا دیں تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ کی گوڑری بن جائے گی آپ نے ادھر سے ایکس بھی آپ نے ٹائپ کرنا ہے ادھر سے اور اس کو آپ نے select کر لینا ہے اور آپ نے ادھر کر دینا ہے کہ 10 مرلہ کو جو پلارٹس ہیں اس کے جو کوارڈنیٹس ہیں آپ نے save کر دینا ہے اور ادھر سے آپ کے پاس یہ آئیں گے تو یہ 10 مرلہ کے پوائنٹس آپ کے پاس x اور y آ جائے گی اسی طریقے سے اس کندر سے جون سے بھی آپ لگانا چاہیں گے پوائنٹ جس طریقے سے بھی تو آپ کے پوائنٹ اس نوٹ پیٹ کی فیل کے اندر ہو جائیں گے اس کے بعد میں آگے آپ کو اس کو ایکسل کے اندر بھی کنورٹ کرنے کا طریقہ اسی فائل کے اندر میں بتاؤں گا تو آپ نے ادھر آگے آ جائنا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جس طرح کوئی فوٹنگ پلانز وغیرہ ہوتا ہے اسے کوارڈنیٹس وغیرہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنے ہیں ڈائریکٹ اس کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ نے اسے جو اس کی لیئرز ہو جائے رہے گی آپ نے لیئر بنا دینی ہے تو یہ کوارڈنیٹ اوپر اس کی ڈیٹیل بھی اسی طریقے سے آ جائے گی تو آپ نے در سے پولی لینڈ کی کمانڈ لے لینی ہے اور در سے یہ جترے بھی آپ کوئنٹس اس کا ڈیٹا آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں وان کلک کے ذریعے آپ در سے بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ نے اسی طریقے سے یہ پوائنٹس سارے کلک کر لیے آپ کا فٹنگ ہے کارلمز ہے فونڈشن ہے بریج ہے جو جسے بھی کوارڈنیٹس ہیں آپ نے اس کے اسی طریقے سے اس کے اندر پولی لینڈ آپ نے لگا دینی انہوں پوائنٹس کے اوپر اور پولی لینڈ لگانے کے بعد آپ نے اس کو ایک ہی دفعہ ایکسپ کی کمانڈ لینی ہے اور یہ سارا ڈیٹا آپ کا ادھر ایکسپورٹ ہو جائے گا تو آپ نے لینڈ کسی طریقے سے لگا دی جانی ہے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے پوائنٹس سے لگا دی ہیں آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ سارے پوائنٹس آپ کے آ جائیں گے جو جوں سے آپ کو جسے زکھا کے سینٹر کے کوارڈنیٹس چاہیے ہیں فٹنگ کے کوارڈنیٹس چاہیے ہیں جو ان سے بھی چاہیے ہیں آپ اسی طریقے سے اس کے اوپر لینڈ لگا دیں لینڈ لگانے کے بعد آپ نے ای ایکسپی لائپ کر دینا اور ادھر سے آپ نے یہ لینڈ کو پولی لینڈ کو سیلیک کرنا اور ادھر سے آپ نے جو ان سے بھی ڈسکرپشن آ رہی ہوگی فٹنگز کی وہ آپ نے ادھر لکھ کے اور اس کو ادھر سے سیف کر دینا سیف کریں گے تو یہ آگے آپ کا پاس اسی طرح فوٹنگ کے کوارڈنیٹس سارے آ جائیں گے جو جو جس کوارڈنیٹ جس طریقے سے جا رہے ہوں گے وہ سیم تو سیم کوارڈنیٹس آپ کی ادھر نوٹ پیڈ کی فیل کے اوپر ادھر آ جائیں گے تو اسی طریقے سے اس کے بعد لاسٹ میں ہمارے پاس ہے کراس سیکشن کراس سیکشن کا کوئی ڈیٹا آپ ادھر سے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی این ایسل لائن کو اس کے ڈیزائن لیولز کو وہ بھی آپ سیم تو سیم اسی طرح کر سکتے ہیں یہ لائنز ہمارے پاس آر ایڈی پولی لائن کے اندر ہی میکسیمم لگی ہوتی ہیں لائن کے کمانڈ بہت کم یوز ہو ہوئی ہوتی ہے تو آپ نے ادھر سے ایکسپ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ جس این ایسل کی لائن ہے اس کو آپ نے ایسل کو اوپر کر دینا ہے آپ نے ادھر ایسل اور ادھر آپ نے ایسل اس کے ڈسکرپشن دے دینا ہے اور ادھر سے آپ سیف کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ زیرو پلس وان ہنڈیڈ والا اور اس کا یہ ایکس اس کے ڈسٹنس اور اس کے ایلیویشنز ادھر آ جائیں گے ایکس اور وائی دونوں چیزیں آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ جو جنسی لائن آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ادھر آپ کے پاس آ جائے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرے پاس پاپ کی لائن لگی ہوئی ہے آپ نے ادھر اس کے ساتھ آر ڈی آپ لیکھ سکتے ہیں زیرو پلس وان ہنڈیڈ کا ٹاپ ایلیویشن ہے آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں ادھر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا آپ کے پاس اسی طریقے سے آ جائے گا جون جون سا ڈیٹا آپ کرنا چاہیں گے تو یہ مرے پاس ادھر ٹاپ کے اس کے ڈیویشنز وغیرہ اور ڈسٹنس دونوں ادھر آ جائیں گے تو آپ نے یہ ڈیٹا پورا اسی طریقے سے جون جون سے بھی آپ ادھر سے کلک کر کے اور جون جون سے ایلیویشنز وغیرہ آپ اس کے معلوم کرنا چاہتے ہیں ان کرسکشنز کے اوپر اس کا ڈیٹا آپ جون سا بھی لینا چاہتے ہیں یہ انسلز وغیرہ جو لکھی ہوں گے وہ سارے کے سارے آپ کے پاس ادھر آ جائیں گے تو یہ ایک بہت یوسفل کمانڈ تھی میں نے آپ کو اس متعلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ آپ کوئی سٹیکچر ہے کوئی فٹنگ پلان ہے کوئی کراس سیکشنز ہے کوئی آپ کے پاس بیلڈنگز کا پلان ہے اس کو اندر میں نے آپ کو ادھر سے لین لگانا کے سینٹر لین لگا کے ان کا کوارڈنیٹس کا بھی تریقہ کار بتایا اور ادھر سے آپ کے پاس کوئی تری ڈی پولی لینز وغیرہ لگی ہوئی ہے تو یہ سب کے اندر آپ نے جسٹ ون کلک کرنا ہے اور ادھر سے کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے جوہ سے بھی کوارڈنیٹس آپ یہ دیکھ رہے ہیں xyz تینوں ڈیٹا ہمار پاس ادھر آ گیا گا یہ ڈیٹا ہمار پاس csv فائل کی شکل میں آیا ہے تو اپنے ادھر سے اس کو اگر ایکسل کے اندر کرنے تو آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے ادھر سے کنٹرول اے کر دینا ہے کنٹرول اے کرنے کے بعد رائیٹ کلک کرنا ہے اور ادھر سے کپی کمانڈ لے لینے اور ایکسل کو ادھر سے آپ اوپن کر لینا ہے اور نیو فائل کے اوپر آپ نے آ جانا ہے نیو فائل کو پر آنا ہے ادھر کسی جگہ کے اوپر بلکل جیدر آپ اس پوائنٹس کو مدانا چاہتے ہیں رائٹ کلک کرنا ہے اور پیسٹ کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس یہ پوری چیزیں ادھر ہو جائیں گی ساری اس کو آپ نے ٹیکس کو اندر آپ نے کالنس کے اندر لے کر آنا ہے تو آپ نے کیسے لے کر آنا ہے آپ نے اس سارے کو اسی طریقے سے سلیکٹ کر کر رکھنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کوارڈنیرز ہیں تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے پہلا جس کے اندر یا جس کالنس کے اندر یہ آپ کے کوارڈنیرز آ رہے ہوں گے وہ کالنس آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اور در سے آپ نے در سے ڈیٹا کو پر آ جانا ہے اور در سے آپ نے ٹیکسٹو کالنس کے اوپر آپ نے آنا ہے اور در سے آپ نے فکس ورث آپ کے پاس ہوئی ہوگی سلیکٹ آپ نے نیکسٹ کرنا ہے وہ در سے آپ کو آپ بنا دینے جتنے اگر آپ کے پاس بنائنا چاہتے ہیں تین چار vook بنانے چاہتے ہیں بنانے کے بعد next کر کے آپ اس کو finish کر دیں گو تو آپ دیکھیں گا آپ کے پاس یہ پورا excel کے اندر آ جائے گا ہے دع서 آپ اس کی bandwidth وغیرہ جو بھی ہے اس scale اس کے روہ height وغیرہ آپ ours سے change کر سکتے ہیں اس کو اس شکل میں لے کر آ سکتے ہیں اپنے پرجیکر دے سکتے ہیں دع서 columns وغیرہ آپ اس کی setting کر سکتے ہیں اس کا آپ جو بھی print دینا چاہیں گے وہ پرنٹ آپ کا اسی طریقے سے آ جائے گا آپ اس کو سیڈر بغیرہ کر لیں کوارڈنیٹس کو جو پرنٹس دینا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ جو آرڈیز جتنی اتنے کو پر آپ کا پاس یہ پلان بنا ہوا تھا یہ پلان فرسٹ پلان تھا یہ جس طریقے سے جتنی آرڈیز کو پر یہ آپ کے کوارڈنیٹس آ رہے تھے اس کے ساتھ آپ ادھر آرڈیز لگا دیں یعنی کہ آپ کی زیرو پلس زیرو سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ آپ کے پونٹی پائی پائی میٹر کے اوپر یہ کوارڈنیٹس ہیں تو آپ نے اسی طرح یہ چول آنے کے بعد ڈبل کلک کر کے اینڈ تک کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس آرڈیز ساری اینڈ تک چلی جائیں گے رائٹ کلک کریں گے درسے فارمیٹس آل کے اوپر آنا ہے کسٹن کے اوپر اور ادھر آپ نے آرڈی کا فارمیٹ زیرو پلس زیرو زیرو یا جو بھی فارمیٹ آپ کے پاس چاہ رہا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو بنا دینا ہے اور ساتھ کے اوپر آپ نے ادھر جو مرپس پہلا آئے گا آپ نے اس کے ڈسکرپشن وغیرہ چینج کر دینا ہے اسٹنگ نورڈنگ اور ایلیویشن اور ساتھ آپ نے ریمارکس والا کالم آپ نے بنا دینا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں اس کا آپ نے درسے سیل وغیرہ بنا سکتے ہیں فارمیٹ سیل کے اوپرانے کے بعد بارڈر وغیرہ جو بھی ہے آپ بنا سکتے ہیں آپ بنا کے اس کو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں پرنٹ کرنے کے بعد آپ جیدر اس کو بیٹے کو بیجنا چاہتے ہیں سائیڈ کو پر ورکنگ کرنا چاہتے ہیں یا جیدر بھی آپ نے بیجنا ہے یا اسی ڈیٹے کو پر آپ نے جو بھی ورکنگ کرنی ہے اس کی وہ کارڈنیٹر پلان کی وہ آپ کی ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہت آئے یہ لپس کی کمانڈ ہے اس کا میں لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا ادھر سے آپ جو جو سے پوائنٹس کے اوپر جس طریقے سے آپ اس کو ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی نوٹ پیٹ کے اندر اور اس کے بعد ایکسل کے اندر اس کی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ اس کی ورکنگ ہوگیارہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو جو سے پوائنٹ آپ ادھر لگائیں گے پوائنٹ کو لگانے کے بعد آپ اس کو سیلیک کر کے اور یہ آپ کا ڈیٹا بہت ہی ایزی ون کلک کے ذریعے آپ کا ایکس آہ نوٹ پیٹ کے اندر آ جائے گا ڈیٹا اور ادھر سے آپ اس کو ایکسل کے اندر کنورٹ کر کے اپنا کام کر سکتا ہے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میرے چینل کے اپنے ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن کا اندر رہ دوں گا وزہ سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اللہ حافظ